بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپو 2019 اور اس میں شامل ہے پاکستان کے مستقبل کے مہمار جو کہ اپنے آئیڈیاز پیش کریں گے اور پاکستان کی وہ شخصیات لاہوی کی وہ شخصیات جو کہ پاکستان کے مستقبل کو جو ہے وہ روشن دیکھنا چاہتی ہیں اس ایکسپو میں جو ہے وہ آج شریک ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو سٹورنٹ سے ان کا حوصلہ بڑھائیں گی تو آج آپ کو وزٹ کرائیں گے ویڈ سپیشل میں سپیریئر انٹرپنورل ایکسپو 2019 ہمارے ساتھ رہیے اور یہ ہے سی پاکستان ایکسپو 2019 جس کا خواب سپیریئر نے دیکھا تھا اور انٹرپنورل ایکسپو 2019 کا یہ حصہ وہ ہے جہاں پر طلبہ نے اپنے مستقبل کے خواب آنکھوں میں لیے سٹرالز لگائے ہوئے ہیں جہاں پر ان کے آئیڈیاز پریزنٹ کیے جا رہے ہیں آج یہاں سے سلیکٹ ہوں گے وان ٹو تری وہ آئیڈیاز ان کو جو ہے وہ نہ صرف انویسمنٹ ملے گی بلکہ ان کے آئیڈیا کی بیس پر ان کا بزنس بھی جو ہے وہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے تو ایک بڑا مزے کا سٹرال جو ہے وہ اس وقت ملکل مجھے نظر آیا ہے میڈیکل فٹنس کلپ کا آئیڈیا ہے کیا آئیڈیا ہے یہ ان کے یہاں پر جو تھنک ٹرنکس ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا ان سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا جو آپ کا دپارٹمنٹ کونسا ہے اور پھر یہ بتائیے گا یہ کیا آئیڈیا ہے سلام علیکم فرسٹ و فال موسیقی دیئیہ میں نے جو میٹی میں تیمید گیا دی اس کے ساتھ میں ایمرا جو ڈائی آیڈیا ہے اس کا آئیڈیا ہے میں قیل میں ٹرنمیٹی کیا نہوں و Iyaوں میں فٹنس کل ملک کیا اس کا announcementین ٹرنمیٹی کیا جو سارا گرین گرین نظر آ رہا ہے آپ کا موڈل جو ہمیں دکھائیں اس موڈل کے مطابق یہ سارا گرین نظر آ رہا ہے اس گرینری کا کیا مقصد ہے گرینری اسا نیچرل ریمیڈی کیا یہ کون سطح ہے آپ کا بسیقلی ہمارا جو آئیڈیا ہے نا ہم نے یہی سوچ کے بنایا ہے کہ ہمارا جو یہ چیزیں ہیں بسیقلی گرینی بہت میٹر کرتی ہے اس میں کہ جو مطلب کہ ڈاکٹر سو بسیقلی پہلی آرائیڈی ڈوائیس کرتے ہیں اور ہم جیسے ڈاکٹر ہم نے یہ سوچا ہے کہ مطلب کہ جیم ہے یہ دیکھیں ہمارے جو جو جیم کے ہے اس میں سیکنڈ جو ہے وہ یوگا سینٹر ہے اور تھرڈ مطلب کہ جو یہ اس میں آپ جیم پلس یوگا سینٹر جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور سیکنڈ جو چیز ہے اس میں جو ہمارے پر نیوٹین کیفی ہے اور جو یہ چیز ہے ہمارے پاس یہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے کشمن کو لائک واکنگ ٹریک جو مطلب کہ اوپن ایر میں یوگا سینٹر نہیں کر سکتے ان کو ہم اوپن ایر میں پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ آر ٹریک ہے وہ اپنا مطلب کہ ٹھیک اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بیٹر چیز ہے جو مطلب کہ ہمارے پاس ہمیں جو ڈیفینٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں وہ تانگ گھنٹیں رہی میں نے نہیں جانا تو مطلب ان کا ٹائم کے لیے نا ہمیں لیڈی کیئر ٹیک کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہے اپنا جو ان کے ساتھ بچے آئیں گے لیڈیز کے ساتھ وہ ان کو کیئر ٹیک کرے گی اور بچوں کو ہم انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے مارے پاس سوڑنگ پول ہے اور سیکنڈ ٹیٹ جو مارے پاس ہے جو کیفی ہے آہ زہاری بات ہے اور اس کے علاوہ جو مارے پاس جو ہے بیسیکلی اس میں بڑا زبردست آئیڈیا ہے آپ کی جو گروپ ممبر ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گی ماریا آپ کا نام بتایا گیا ماریا مجھے یہ بتائیں یہ آئیڈیا جب کنسیو کیا چار آپ لوگ گروپ کے ممبرز تھے آپ کے جو آہ ایڈوائزرز تھے یا پھر سپروائزرز تھے انہوں نے کس طرح انکریج کیا انہوں نے کتنا ہیلپ آؤٹ کیا سپیریئر کا پلیٹ فرم آپ کو کتنا فائدہ من ثابت ہمارے کوٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر زاہد ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہوگا یہ آپ کرو گے اور انہوں نے ہمیں بہت انکریج کیا ہر ہر سے اور مطلب کے ایک کیونکہ اکثر فیملیز کو اکثر فیملیز جو ہیں وہ فاسٹ فود پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں تو بیسٹی کے ایشوز بھی ہر ایک کو ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے نام لوگوں کو ہیں تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں انہوں نے یہ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے اور ہم ہمارا ہماری یونیک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جیم میں نیوٹریشنسٹ کارڈیالوجسٹ اور ڈاکٹر ایز ای ڈاکٹر ہم ٹیم کا برگ کریں گے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھی اپرچینٹی ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ کسٹمر آئیں گے اور ہمارا انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے ہر سبردست آئیڈیا ہے فیٹنس ان ٹائم دورے جدید کے ضرورت بھی ہے لوگ ایسا پلیٹ فرنگ جھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر نیشنل انوائنمنٹ میں میڈییشن بھی ملے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کو میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایبیلیبل ہو تو آئی ہوپ سو کہ آئیڈیا جو ہے وہ پسند کیا جائے گا بڑا زبردست آئیڈیا ہے کچھ اور آئیڈیا آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور ایسے ایسے زبردست آئیڈیا سے ہاں پر پریزنٹ کیے گئے ہیں یقیناً جو دنیا بھر کے انویسٹرز ہیں وہ اس میں دلچسپ بھی رکھتے ہوں گے ایک اور بہت ہی زبردست آئیڈیا ابھی ابھی مجھا دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر موڈل موجود ہے کہ اپنے آنکھوں کے ذریعے آپ مومنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی موبائل کی مومنٹ ہو آپ کی جو ہے وہ لیپ ٹوپ کو شلانے کی مومنٹ ہو یا پھر اور کوئی جو ہے وہ آپ مومنٹ جو ہے وہ اپنے آئیس کو سکین کر کے اس کے سریعے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کیا آئیڈیا ہے یہاں پر پیچھے ڈیمو بھی دیا چاہ رہا ہے اور ہم باتشت کر لیتے ہیں بتائیے کا تھوڑا سا آئیڈیا کیا ہے اور کس حد تک بذیرائی ملی ہے ایکچلی یہ ہے کہ یہ آئیڈیا ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے ڈیسیبلیٹی کے لیے ورک کرنا چاہا تھا تو ڈیسیبلیٹی کو ہم نے پہلے ٹیکل کیا اور ڈیسیبلیٹی میں ہم لوگ نے ورک کیا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یوزنگ آئیس جو ہے ہم لوگ ڈیفرنٹ آٹومیشن کنٹرول کر سکتے ہیں لائک ہم لوگوں نے ابھی تو پروٹیپ بنایا جس میں ہم لوگ جو ہے وہ کار کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ملٹیپل چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں لائک ہوم آٹومیشن یوزنگ آئیس جو ہے ہم لائٹ آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ سکرین کرزار بھی کنٹرول کروا سکتے ہیں یعنی ہمیں کہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم سوئے سوئے جو ہے وہ لائٹس بند کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ڈیسیبلیٹی یہ ہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بلکل ڈیسیبل ہے لیکن اس نے ایک خود کو عام بندہ فیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہی ہے کہ وہ ایک جگہ میں بیٹھ کے ملٹی پل کام جو ہے وہ اپنے پرفارم کر سکتے ہیں کیا یہ سپیسیفک ہے ڈیسیبل کے لیے یا لگزری بھی ہو سکتی ہے ایکچلی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کارس میں اپلیمنٹ کیا ہے تو اس کی لیمیٹیشن بھی ہیں ڈیفرنٹ تو اس میں ہمیں نارمل بندہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ساری اپلیکیشن ہم اس کو ایڈکیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں نارمل بھی سکتا ہے بندہ اور ایک ڈیسیبل بندہ بھی ہم تھوڑا سا ڈیمو بھی دیکھنا چاہیں گے یہ صاحب ہیں جو کہ اپنی آئیس کو گھمائیں گے اور جو کار ہے اس کی موومنٹ ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو پلیز اگر آپ ڈیمو دیں ہمیں تھوڑا سا یہاں کیمرا لگا ہوئے یہ کیمرا جو ہے وہ سکین کر رہا تھوڑا سا بتائیے گا اور سا سا موو کر کے دکھائیے گا اچھلی یہ کیمرا ہے جو کہ ڈیٹیک کرتا ہے کہ ایٹا موومنٹ ہم لوگ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں میں اگر لیپٹ دیکھوں گا تو سکینل جائے گا لیپٹ کا ٹاپ کا تو ٹاپ چلے گی ڈاؤن تو ڈاؤن چلے گی یہ پائٹن ہم نے اس کے لئے یوز کی ہے لینگویج اور یہ ہمارا ریسرچ ورک ہے بہت ہی سبردست آنکھیں گھمائیں اور موومنٹ جو ہے وہ آپ کی کنٹرول میں ڈسیبلیٹی ہو یا پھر جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کچھ اور آئیڈیاز آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے سٹوڈنٹس میں کیا آپ نے روڈ پر چلتی کار کے جو ہے وہ شیشے پر کبھی ایڈ چلتا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے یہ کونسپ نہیں مارکٹ میں آیا سپیریر کے سٹوڈنٹس کے جانب سے یہ آئیڈیا انٹروڈیوز کرایا گیا ہے کہ آپ کارز کی جو ونڈوز ہیں وہاں اپنی جو ہے ایڈیز یا جو ہے وہ اس ایڈی سکرینز انسٹرال کر کے وہاں پر اشتہارات چلوا کر جو ہے وہ ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں نہ صرف ان کا آئیڈیا جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بلکہ جو ہمارا معاشی حال ہے پاکستان کا اس کے ذریعے بہت سی جو ہے وہ ریوینیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے چاہے برسیس ہوں کارز ہوں یا پھر کوئی پرسنل ہی جنریٹ کرنا چاہے سب سے پہلے یہ بتائیے گا پہلے بہت زبردست آئیڈیا ہے آپ کا اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کب سے یہ آئیڈیا پریزنٹ کر رہے ہیں اور کیا ریسپونس آ رہا ہے اسلام علیکم میرے نام حمزہ ہے اور ہماری کمپنی کا نام ہے سکرین ایٹ یہ آئیڈیا پہ ہم پچھلے ایک سال سے ورکنگ کر رہے ہیں اب بھی ہم نے پچھلے دو ہفتے پہلے ہی اس کو لاہور کے اندر لانچ کیا ہے ہمارے پہلے کلائنٹ اس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹی ہیں اور آج کل ان کے ای خدمت سرویس کیمپین کی اوینڈنس چل رہی ہے پلس پوکار ون پائیو کی ہیلپ لائن ریڈیوز کر رہی ہے تو آج کل اس کی سوشل اوینڈنس کیمپین ہماری کارز کے اوپر رن ہو رہی ہے آپ کسے مارکٹ میں لے آئے میں جی میں ہمارا ہم نے پائلٹ اس کو بلکل کیا ہے 25 کارز ہیں اس ٹائم پہ ہماری رہور کی سڑکوں کے اوپر شام کے وقت آپ کو بلکل نظر آئیں گے بہت سبردست جو ہے وہ بہت سبردست آئیڈیا ہے یہ اور شام کے وقت اگر یہ کارز جو ہے وہ روڈ پہ آ چکی ہیں تو یقیناً ہر انڈیویجل اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آج امید کتنی ہے کہ آج انویسٹر مل جانے آپ کو ماہم انشاءاللہ آج ہمیں بہت امید ہے کہ ہم انویسٹر مل جائیں گے بکوز ہم اسی لئے اپنا پروڈکٹ لے کر آئیں لوگوں کے سامنے کہ آپ دیکھ سکیں سمجھ سکیں گے کہ یہ کیا ہے اس آئیڈیا کے پیچھے یقیناً آپ سب پورے گروپ کی محنت ہوگی انکریشمنٹ کس کی طرف سے تھی سب سے زیادہ ماہم ہم لوگ سپیریئر کا ہے انویشن ڈسکٹ نائنٹی ٹو وہاں پہ انکیوبیٹڈ ہیں اتر سے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ اور منٹرشپ ملی ہے اور انہی کے ہیلپ کے تھو ہی آج ہم اس مقام پہ پہنچیں کہ اپنا پروڈکٹ لوگوں تک لاس ہے آپ کون سے یونیورسٹیز ہیں؟ میں لنگز یونیورسٹی کا گریجوئٹ ہوں جی بلکل جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز کو ایک پلیٹ فرم ملا ہے وہاں کے سٹوڈنٹس کو جہاں عام طور پر ہماری یونیورسٹیز کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہر سال کو تیار کرنا ہے جو خود سے اپنے لیے بھی جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر سکیں جوب سیکرز نہیں بنے بلکہ جوب دینے والے بن سکیں تو یقیناً یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیفرنڈ منفرد آئیٹیا ہے اور مجھے پوری پوری امید ہے کہ ان کو آج انویسٹرز ضرور ملیں گے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں اور وہاں پر جو فوڈ ہے وہ آپ کے موٹ کے مطابق ہو تو یقیناً آپ کی آؤٹنگ کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح کا ایک بڑا زبردست سا آئیڈیا بھی موجود ہے سی پاکستان میں ہمارے سا سٹوڈنٹس موجود ہیں ایمو جی کیفے کے نام سے کا آئیڈیا ہے جیسا ہونڈ ہوگا ویسی فوڈ ملے گی گیمز بھی ہوں گی اور کیفے میں ایک ٹوٹلی انٹرچینمنٹ ہوگا صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑھوں کے لیے بھی تو جان لے دیں کیا آئیڈیا تھا کتنا حد تک کامیاب ہوا اور مقصد کیا اس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کا آپ کو غصہ آتا تھا کیفے میں جا کے اسلام علیکم پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہم کیفے بنا رہے ہیں یہ ایک ایمو جی بیس کیفے ہے مطلب کہ ہم نے لوگوں کو ان کے موٹ کے مطابق سرف کرنا ہم نے پتا تھا کہ اگر ہم نے مارکٹ میں آنا ہے تو ایک ڈیفرنٹ ہو کے آنا ہے یونیک ہو کے آنا ہے تو اس وجہ سے ہم نے ایک ایمو جی بیس کیفے بنایا کہ جہاں پہ لوگ آکے ریلیکس کریں ہیپی فیل کریں اور ہم ان کو کوالیٹی فوڈ کے ساتھ کوالیٹی انوائیڈمنٹ بھی پروائیڈ کریں تو بیسکلی یہ ہمارا ایڈیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ کام کی ہے ہم نے چیزیں اٹ کی ہیں گیمز وغیرہ اٹ کی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو برگر کے نام وغیرہ وہ بھی ایٹس سیلپ ایک یونیک ہے بھی بنائے ہیں بڑا مزے کا ہے یہ مجھے یہ بتائیں کہ کنفیوز برگر میں کیا ہوگا کنفیوز چکن ہوگا اس میں کوئی سپیشل چیز نہیں ہوگی لیکن ہم نے ذرا کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہو کے آنا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس میں برگر کا نام اس وجہ سے یہ رکھا ہے کنفیوز برگر اور بابا برگر کی قیمتوں میں فرق ہے تو ان کی کوالیٹی میں بھی فرق ہوگا بلکل کوالیٹی میں بھی فرق ہوگا کسی میں ہاپ پیٹی ہوگی کسی میں فول ہوگی کسی میں ڈبل پیٹی ہوگی کسی میں زنگر ٹائپ چلا جائے گا اس طرح سے یہ چلے گا مجھے تو لگا کہ جو نوٹی برگر ہے اس میں نوٹی چکن ہوگا جو کنفیوز برگر ہے اس میں کنفیوز برگر ہوگا کنفیوز برگر کے بارے میں آپ ساتھا ہوں آپ کو اس کے اندھے ایک زنگر کا پیس ہوگا اور دوسرے ایک تکا ٹکی کا پیس ہوگا جس میں دو ٹیسٹ سویم ہوں گے جس کی وجہ سے کنفیوز ہوں گے اور جو نوٹی ہوگا وہ سپائسی ایلوپینو برگر ہوگا یہ نہیں ان کو کھانے کے بعد آپ کا موڈ ایسا ہو جائے جی بلکل بڑا 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 زبردست جو ہے وہ آئیڈیا ہے آپ کو فوڈ جو ہے وہ جیسا موڈ آپ چاہ رہے ہیں وہ فوڈ آپ جا کے آرڈر کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ آپ کا موڈ ہو جائے گا ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے یونیک آئیڈیا اور یہاں پر ایسے بہت سے آئیڈیاز ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا آئیڈیا ہے جس کو آج انویسٹرز بھی ملتے ہیں اور ان کے آئیڈیا کو جو اپریسییشن بھی ملتی ہے تہولت سے بھرپور ایک اور آئیڈیا ہمارے سامنے آیا ہے اسی پاکستان میں اور جس کے مطابق جب آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک لمبی کیوں موڈ جوتی ہے اس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں کہ شاپنگ کرنا تو بہت آسان ہے مگر شاپنگ کے بعد اگر ہم کیش کاؤنٹرز میں بلز پہ جاتی ہیں تو وہ شاپنگ سے زیادہ ٹائم وہاں پر لگ جاتا ہے وہ فسیلٹیز جو آپ کو کیش کاؤنٹرز میں میری تھی وہ آپ کے اب ہینڈ کے اندر ہیں وہ اس طریقے سے جو اٹرولی آپ کے پاس ہے اسی میں وہ فسیلٹیز ہوں گی وہ پروڈکٹ جیسے آپ اٹرولی میں ایڈ کریں گے وہ سکین بھی کرے گی پروڈکٹ کا نام جو وہاں پر ہوتا تھا وہ سب ٹرولی کے اندر شو کرے گے اور کارڈ مشین کے فسیلٹیز اس کے اندر ہوگی اس نے کارڈ یوز کرنا ہے وہ کارڈ مشین یوز کرے اور اگر کسی نے کیش پیمنٹ کرنا ہے کیونکہ ہر کوئی کارڈ یوز نہیں کرتا نورملی تو وہ بلکے سپ نکال لے اور ایک ڈپارمنٹ اسٹروں میں کیش کاؤنٹر ہوگا وہاں پر جا کے وہ کیش پیمنٹ کر دے سینسر ٹرولی یہ بڑا زبردست نام بھی ہے اور ایک ٹرولی ہے یہاں پر آپ اپنے پروڈکٹس ایڈ کریں گے تو آپ کا جو بل ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دیپارٹمنٹل سٹورس پر جا کر شاپنگ تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن اپنا بل جمع کرانے کے لیے کاؤنٹروں میں لمبی کتاروں کا سامنا رہتا ہے اور اکثر اوقات لوگ انکتاروں سے بچنے کے لیے بغیر شاپنگ کیے ہی واپس چلے جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک زبردست حال ہے اگر یہ آئیڈیا مارکٹ میں آ جاتا ہے اس میں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کو صرف کسٹمرس کو نہیں بلکہ جو سٹورس والے لوگ ہیں ان کی بھی من پاور بھی کم ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں فائدہ بھی ہوگا ایسا ہے پاکستان جہاں پر نتنے آئیڈیا سے بھرپور ینگسٹرز موجود ہیں ایک بڑا زبردست اور آئیڈیا میرے سامنے آئے ہے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اور ایسی بہت سی جو ہے وہ رپورٹس میں پڑھنے کو ملی جس کے مطابق آنے والے سالوں میں پاکستان کا سنگین بہران جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا ایسیا کو جس میں پاکستان کو بھی ایک بڑا جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہوگا تو پانی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ایک بڑا زبردست آئیڈیا لے کر آئے ہیں ہمارے ینگسٹرز پیریئر سیند کا تعلق ہے بتائیے گا آپ نے آئیڈیا دیا کہ جو ہم سینک میں پانی استعمال کرتے ہیں اس کو فلش کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیسے ہوگا یہ آپ نے کوئی ڈیوائیس لگانا ہوگا کوئی سیٹ اپ لگانا ہوگا کیا آپ کا آئیڈیا ہے اسلام علیکم بھی اس کے لیے اس طرح ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہم برش کہہ رہے ہیں یا ہم بال بنائے ہیں ہمارا سینک کا پانی ٹیپ آٹر آن ہوتا ہے اور وہ ساف پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور اگر دوسری طرح ہم دیکھیں جو ہمارا فلش کا ٹینک ہے اس کے اندر جو پانی آتا ہے وہ بھی وہی ساف پانی ہوتا ہے جس سے ہم مو دھو رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم مطلب ساف پانی کو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنا ویسٹ کرنے کے لیے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیوائس بنائی ہے جس کے تھوڑ یہ فولی آٹومیٹک ڈیوائس ہے اس نے کیا کرنا ہے ہمارا سینک کا جو پانی ہے اس کو اپنے اندر پہلے فیلٹر کرنا ہے جو موٹر پارٹیکل دیں تاکہ کوئی بلوکی جو گہرہ نہ آگے اس کو فیلٹر کرنا ہے اس کو اپنے اندر سٹور کرنا ہے اور اس نے اندر پورا آٹومیٹک اس نے دیکھنا ہے اگر پانی اتنا اگر ٹینک کے اندر پھول ہے تو وہ آگے نہیں بھیجے گی اگر اوورفلو ہونا تو اوورفلو لیدہ سے کروائے گی اور اگر اس نے کیا کرنا ہے کہ اگر انسفیشنڈ ووٹر ہے اس میں تو اس میں پروپر انڈیگیٹرز میں نے دیئے ہوئے ہیں اگر انسفیشنڈ ووٹر ہے تو وہ ریڈ لائٹ انڈیگیٹ کر دے گی جب یہ ورکنگ کر رہی ہوگی تو بلو لائٹ اور اس کی پاور کی یالو لائٹ ہے تو بیسکلی ہم نے تھوڑا سا کونٹی بیوٹ کیا ہے اس طرح کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو فلش پر فلش ہے وہ 1.6 گیلنز ہم ضائع کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو انسان ایک دن میں اس کا حاف جو ہے صرف پانی پیتا ہے تو ہم مطلب ایک فلش میں صرف ایک پورا دن کا پانی اس کا ضائع کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بہت مطلب پانی کے کراسیز بہت زیادہ صحیح ہو سکتے ہیں لائک آگے تو 2020 میں ہماری کرائیسز آ سکتے ہیں یہ ہے لیکن ہم تھوڑا کونٹی بیوٹ کر رہے ہیں پانی کے بچانے کے لئے کہ آگے جا کے ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ ندر پیجھیں بلکل آئیڈیا بھی سبردست ہے اور بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی اور پاکستان کے حدمت کے حوالے سے بھی کیونکہ پانی کا ایک سنگین مسئلہ بہرحال موجود ہے جسے ہم سب نے ہی اپنا رول پلے کر کے وہ ٹھیک کرنا ہے اور اس مسئلے سے پہ کابو پانا ہے تو یقینا یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے پانی ساپ پانی جو پینے کا پانی ہے اس کو بچانے کے لئے سی پاکستان میں جہاں میڈیسنز کے فیلڈ سے ریلیٹڈ آئیڈیا ہمیں دیکھنے کو ملے آئی ٹی میں بہت سے انقلابی آئیڈیا دیکھنے کو ملے وہاں ہی ایگریکلچر سیکٹر ایک بڑا اہم سیکٹر ہے پاکستان کے لئے پاکستان کے محشت کے لئے اس کو بھی فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے آئیڈیا موجود ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس اور ایک مشین تیار کی گئی ہے ترین ون جو کہ تین مشینوں کو کام ایک اپنی جو ہے وہ سپیس کم جو ہے وہ یوز کرے گی اور مقام بھی سیادہ کرے گی سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں یہ آئیڈیا کیا ہے اس سے کون کون فیسلیٹیٹ ہوگا کسان کو تو تحولت ملے گئی لوگ اپنا بزنس شروع کر سکیں گے ایک خاص فلور پر ایگری کلچر سیکٹر میں کیسے بہتری آئے گی یہ بلکل ایسے سی پاکستان کا تھیم تھا کہ پاکستان کو ایفرومنٹ کی طرف لے کے جاننا ہے اس میں ہم نے ٹارگیٹ کیا کہ پاکستان ان میں سکسٹی تو سکسٹی آئی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ایگری کلچر انڈسٹری سے ریلیٹیڈ ہیں اگر ہم ان کو ٹارگیٹ کر لیں ان کو فسلیٹیٹ کر لیں تو ہم بہت ایچیومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اس میں ہم نے ایگری کلچر انڈسٹری بیسے تو بہت واسٹ ہے لیکن اس کی مین جو دو پروڈٹس ہیں ایک چاوال اور ایک گندم ہیں ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا پھر ہم نے گراسوٹس پر جا کے جب سرچ کی تو کسان کو یہ پانچے پرابلم سامنے آئی وہ ایک کچھ تک میں فسل تو تیار کرنا ہے تو ادھار پکڑ کے پیسے رینج کر کے جو ایفریج کسان ہے اس کو کٹنے کے پر پس پیسے نہیں ہوتے ایک دفعہ بارش ہوتی ہے میری فسل کا ریڈ بہت گر جاتا ہے وہ پہلے ڈس ہارڈ ہو کے چھوڑ دیتا ہے اس کی فیملی تو بیڈلی امپیکٹ ہوتی ہوتی ہے ڈیریکٹلی پاکستان کی کانوی کو بھی وہ ہٹ کر رہا ہوتے ہیں اس میں ہم نے پھر اس کو 3&1 سلیوشن پروائیڈ کیا کہ آلیڈی جو چاول کٹنے کی مشین ہے یا گندم کٹنے کی مشین ہے وہ مارکٹس میں وہ بائیس 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 لا کی مشین ہے کسان اس کو آن کرنا تو بہت دور کے بعد فورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا ہم نے یہ جیج کیا کہ ان کی فرکشنیلٹی 90% سیم ہے کیوں نے ان کو امرش کر دیا جائے ہم نے اس میں امرش کر دیا اور ہم نے اس میں ایک اور انمنشن لے کے آئے اس کی طرح میں لیٹر آن جاتا ہوں انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ عمومن کسان ہی کرتا تھا کہ جب گندم کی فسل لے لی ہے ریمیننگ جو اس کا ایریا کراپ کا ہے اس کو آگرے گا آ دیتا تھا اسے ڈیریکٹلی وہ آزولیر کو بہت 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 ایمپیکٹ کر رہا تھا اور اس کے اندر وہ دھوہ کالا دھوہ ہمارے ساس میں بھی آتا تھا اور ایکسیڈنٹ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس کے اندر ہم نے اس کو یہ ایڈیا اس میں ہم نے ایک انوینٹ کی ہے جو ریمیننگ کراپ اس کو آگنا لگائی جائے اس کو یہ چھوٹے پیسی میں کار دے گی اور یہ پھر یہ ٹرولی اس میں سٹور کر دے گی جب اگلی ہماری چاول کی فسل لگائے گا وہ چھوٹے پیسیز ہیں گندم کے وہ اس میں یہ مشین جب یہ زمین پر پھلے گی ہر جگہ ایمپیکٹ کرتے چلے گی خود اندر فکس کرتے چلے جائے گی اب جو گندم کی فسل کے یہ فیڈم کی ہوگی چاول کی فسل ہوگی اس میں خوراک ہوگی گندم کی فسل کی ایک جو اس میں گندم کی پروٹینز آئیں گے دوسرا یہ نیچرل پروسس ہے جو خوشک پتوں کا ہوگا اور عمومہ نے کہا جاتے کہ جو کمزور بچہ ہوتا اس میں بہاری زیادہ ٹریک کرتی ہے کیونکہ ہیلڈی اپوردہ ہوگا اس میں بہاری ٹریک نہیں کرے گی کڑا ٹریک نہیں کرے گا کسان کا خات کا خرچہ بچے گا سپریہ کا خرچہ بچے گا اور کسان اس کو ایمین افورڈ کر سکتے ہیں جی بہت زبردست آئیڈیا ہے اپورجیبل بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3-1 جو مرحلہ ہیں وہ تو پورے کری رہے لیکن ساتھ ساتھ جو ایک خات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور واقعی ہی اگر جو ریمیننگز آف پروپ سے ان کو جلانے کے بعد ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ مسئلہ بھی مشین کے طرح حال ہوتا ہے تو یقینا یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے زبردست آئیڈیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ انہیں بھی کوئی نہ کوئی انویسٹرز جو ہے وہ اچھے لیول پر مل جائیں گے پینلکوامی انویسٹرز ہوں یا پاکستان کے جو ہے وہ بڑے مایاناس انٹرپینورز ہوں جو کہ اپنے کاروبار میں بہت زیادہ سکسیسپل ہیں اپنے آئیڈیا کو لے کر چر رہے ہیں اسی طرح کے بہت سے انویسٹرز یہاں پر موجود ہیں سی پاکستان میں ariso.com بھی یہاں پر سپانسر بھی کر رہا ہے اور سٹوڈنٹس کے آئیڈیا کو بطور انویسٹر بھی جج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نمان قدیر موجود ہیں ariso.com کو اہیڈ بھی کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں ان سے سٹوڈنٹس کے آئیڈیاز انہیں کیسے لگے ایک کامیاب جو ہے وہ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں آپ اپنی جو ہے ایک ویب سیٹ چلا رہے ہیں کیا کہیں گے آج اتنا ٹیلنٹ اتنا جو ہے وہ آئیڈیاز سامنے آئے ایک بزنس مین کے لیے تو یہ بڑی آپرچنیٹی ہوتی ہے جی ڈیفینیٹلی سب سے پہلے میں سپیڈر کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ینگسٹر کو دیا ہے اور ایسے پلیٹ فارم پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اتنا ٹیلنٹ اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جو ہے نا وہ اور پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا جاؤں گا پاکستان کا نمبر ون آن لائن ٹریول پورٹل ہے اس میں جتنے بھی پاکستان کے ٹور اپریٹرز ہیں ٹریول اجنسیز ہیں ہم نے ان سب کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر جو ہے نا کٹھا کر دیا ہے اب یہ آن لائن ٹریول سٹور بن چکا ہے اس میں عام یوزر ایزیلی جو ہے نا وہ کہیں بھی اپنا آن لائن بک ٹریپ جو ہے نا بک کر سکتا ہے پاکستان کے نوردن ایریاز میں جانا جو ہے نا بہت ایزی ہو چکا ہے ایریزو ڈوڈ کوم کی حوالے سے جی بالکل ایریزو ڈوڈ کوم جہاں پر خود سے ایک کامیاب جو ہے وہ بزنس رن کر رہا ہے وہاں ہی پاکستان کے ینگ جو ٹیلنٹ ہے ہمس کو بھی اپرچنٹی مہیا کرنے کے لئے تیار ہے سی پاکستان میں جہاں پاکستانی انویسٹرز موجود ہیں وہاں ہی انٹرنیشنل انویسٹرز بھی موجود ہیں اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ایک ترکش کمپنی کے جی ایم عبداللہ بویت موجود ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مختلف سٹالز وزر کیے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں گو کہ لینگوش ویریر موجود ہے لیکن ہم ان کی زبان میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے سٹالز تھے جو ان کو بہترین لگے اور کیا یہ کچھ انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں فرائیں اللہ فرفاقی بارے میں نے اپنی چیزی ناستخابت ہے ایدارین ، واغurdانے کے یا ایک ساتھ میرے لوگاڑی سنیزت کرنی ہے جو آپ نے اپنی چیزی کیاڑی تاً یا کے لئے جنب کے لئے جو اس پورتانوں کے لئے کاناڈے کیاڑیتر ہیں ایجا میں بہترین چیزی شکر موجود ہے ایجا دفترین لیے موجود لگر موجود لگر کچھ اس پورتانی سوچتر سوچتر پاکستان جو آنکھا ہوں مجھنے میں شہرے سکتہ راکستان ہمارے ہمارے میں بارد شامل جمعہ برمی شامل اور ملبر شامل اجید ، بہتار آپ شامل مجھنے ستاکہ مجھنے مجھنے جندا راقی مجھنے جاندا موسیقی 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 پاکستان میں موجود ہے کہ وہ اپنے تمام جو ہمسائیہ ممالک ہیں وہاں سے انویسٹرز بھی گریب کر سکتا ہے اور آج یہ جو پاکستان سپیریر دکھا رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے جو امیج آپ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں وہ پاکستان نہیں ہے بلکہ پاکستان یہ ہے خوبصورت پاکستان آئیڈیا سے بھرپور پاکستان اور ینگ ٹیلنٹ سے بھرپور پاکستان جیسا کہ سپیریر انٹرپنورل ایکسپو میں پاکستان کی لاہور کی مایاناز شخصیات آ رہی ہیں سٹوڈنٹس کو انکریش کر رہی ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ عالی تعلیم کے شعبے میں انقلاب لانے جانے کا ان سے امیدیں موجود ہیں راجہ یاسر ہمائیوں صوبائی وزیر براہ عالی تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت زیادہ انکریش کرتے ہیں یود کو ایڈوکیشن سیکٹروں میں انقلاب بھی لانا چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سٹوڈنٹس کو انکریش کرنے سپیریر بھی پہنچے یہ بتائیے گا یہ اتنا ٹیلنٹ اتنے آئیڈیاز ان کے لیے پلیٹ فرم سپیریر تمہیا کر رہا ہے گورنمنٹ بھی کچھ کرے گی ایسا جی گورنمنٹ تو آلیڈی بلکہ دشتہ گورنمنٹ کے دور سے ہی پی آئی ٹی وی میں انکیوبیٹرز بھی موجود ہیں ایکسلوریٹرز بھی موجود ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک نیکس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی انٹرپرائزنگ آئیڈیاز ہیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے ان کو منفیسٹ کرے آئیڈیاز کو اور اگر اس طرح کی سپورٹ پرائیویٹ سیکٹر نے جس طرح شروع کر دیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہماری ایکانومی ٹیک آف کر دے گی اس وقت سے ازادی کے رنگ بنائے جارہے ہیں سپیریر کی جانب سے اس انداز میں پاکستانیوں کو سپورٹ کر کے اپنے سٹوڈنٹس کو سپورٹ کر کے کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں جی بہت احسن اقدام کر رہے ہیں سپیریر کی منجمنٹ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر جب یہاں پہ انکیوبیٹرز یا ایکسلوریٹرز پہ کام شروع کر دے گی تو سمجھیں کہ ہم ایک اگلی منزل کی طرف جو ہے وہ ہمیں اپنا مائل سٹوڈنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے مائل سٹوڈنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کو ایکنومیکلی سپیریر بنانے کا جو خواب ہے وہ اس کی تابیر ممکن ہو سکے گی بہت سی شخصیات اور بھی موجود ہیں آئیے آپ کی کچھ اور لوگوں سے گفتگو کراتے ہیں محمد سرور پہنچے ہیں سی پاکستان میں پاکستانیوں کا حوصلہ بلند کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا آج جذبات ہیں اتنا ٹیلنٹ آپ نے یوت میں دیکھا کیا سمجھتے ہیں پاکستان کہاں پہنچ سکتا ہے ماشاءاللہ جی اس ٹیلنٹ کی وجہ سے ہی ہم ہوفل ہیں اور انہی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم لوگ جہاں دن رات محنت کر رہے ہیں اور یہاں پر جد و جد کر رہے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ لاہور رنگ نے رنگ لاتے ہیں لاہور رنگ نے رنگ لاتے ہیں اور یہ سپیریئر کی کاوش ہے اور اس پہ ہم قراجے تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں سپیریئر گروپ کو سپیریئر انٹریپنوریل ایکسپو ہو سپیریئر گروپ ہو نئی بات میڈیا نیٹ فک ہو تمام تار جو بنیادیں رکھی گئی ہیں وہ شخصیت جگہی انکریجمنٹ حوصلہ افضائی بہت میٹر کرتی ہے پورے گروپ کے لیے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیشنگ ڈائریکٹری چھوڑی عبدالخالق صاحب جان لیتے ہیں کیا جذبہ ہے کیا جوش ہے یوت کو دیکھ رہے ہیں اتنے زبردست آئیڈیاز ہیں سی پاکستان ہے آئیڈیا کروڑوں کا سیزن پور لانچ ہونے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے پاکستانیوں کو جی بس میرا پیغام جو ہے وہ پورے پاکستان کو اور خاص طور پر یوت کو یانگ سرس کو اس اگست کے مہینے میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور قیادت عمر رحمت اللہ علیہ اور علامہ اقبال ان لوگوں کی جرد و جہد خواب اور ان کے کافی ساتھی اور ہزاروں کربانیوں سے ملکے بنائیں اب اس پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ سپیریئر اور سپریم بنانا ہے تو یہ سپیریئر اور سپریم کیسے بنے گا یہ ایسے بنے گا یہ سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آج کا فنکشن جس میں نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ ٹرکی سے اور باقی ممالک سے بھی ڈیلی کیشنز آئے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے ہوں گے نئے نئے پروجیکٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گے نئے نئے سٹارٹ اپس نظر آ رہی ہوں گے انویشن اینڈ کریٹیفٹی نظر آ رہی ہوگی تو یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہیں اور یہ وہی نوجوان تھے جو یہ کہتے تھے کہ شاید پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج یہی نوجوان جو ہیں یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ جتنے بھی انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہے وہ سارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملکے انشاءاللہ بہت جلدی اس کو ہم مارکٹ بھی کریں گے اور پاکستان کو بہت جدلی ہم نمبر وانے انشاءاللہ بنایا ہے پاکستان نمبر ون بننے جا رہا ہے ہمارے ساتھ منیجن ڈائریکٹر موجود تھے سپیریئر گروپ آف کالیجز کے نئی بات میڈیا نیٹ وک کو ان کا بہت زیادہ حوصلہ افضائی بمیٹر کرتی ہے اور آج پاکستانیوں کا یہ حوصلہ یہ جو امید ہے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے جی آپ نے جیسا کہ دیکھا سپیریئر انٹرپینوریل ایکسپو دوہزار انیس بھی اپنے زورو شور سے جاری رہی دنیا بھر سے جو آئیڈیاز تھے اور پاکستان کی یونیورسٹیز سے آئیڈیاز تھے ان کو سراہا گیا اس وقت ہمارے ساتھ تنگ ٹینکس موجود ہیں اس سارے پروجیکٹ کے پروفیسر ڈاکٹر جھوڈری عبد الرحمن جن کو سہرا چاہتا ہے یہ سب یود کو سیٹ کرنے کا پاکستان کے یہ رنگ دکھانے کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا چوتھی انٹرپینوریل ایکسپو ہے کیسا ایکسپیئنس رہا پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکریہ بزار ہوں آپ کا کہ آپ میرا میسیج پورے پاکستان تک پہنچا رہی ہیں بیٹے آج صرف یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی جشن آزادی منانا چاہتے ہیں تو حقیقی دور پر منائیں ہم تب تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ہم معاشی دور پر آزاد نہیں ہیں جب تک یہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ہم پر مسلط رہیں گے ہم آزاد نہیں ہیں قومیں وہ آزاد ہوتی ہیں جو معاشی دور پر مستحقیم ہیں تو آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یوٹ اس جہاد کے لیے تیار ہے وہ اپنے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ بزنس کے میدان میں قدم رکھنا چاہتی ہے اور انشاءاللہ یہ جو سمال اور میڈین بزنسز ہیں یہی پاکستان میں چینج لے کے آئیں گے اور جشنہ آزاد یہ ہے دنیا کو بتا دینا ہے کہ پاکستان میں گروپت مہنگائی چوری ڈاکا کچھ نہیں ہے سارا دن ہمارے میڈیا پر پولیٹیشن شور چور کھیلتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم فل آف آئیڈیاز ہے فل آف انرجی ہے یہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے بیچین ہے اور پاکستان پر اپنی جان بکھیرتی ہے یہ جو پروجیکٹس یہاں پرزنٹ ہو رہے ہیں یہ فائنل پروٹوٹائپ کی شیک پر پرزنٹ ہو رہے ہیں اور بچوں نے اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دن رات محنت کر کے پورا سال ان پروجیکٹس پر کام دیئے پوری قوم میں یہ ہوپ کریٹ کرنے کا ایک موقع ہے اور ڈائریکشن سیٹ کرنے کا موقع ہے کہ اگر ہم نے آگے جانے تو ہم انٹیپنیورشپ کے بغیر آگے نہیں جا سکتے ہیں بہت سبردست بات کی اور آج کل ہم جو رونا روتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں تو یہ پلیٹ فارم موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں یوت کو بھی سرمایہ کاروں کا بھی آپرچنٹیز مہیا کر رہے ہیں نئے آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ کرنے کا اور ان سب کے پیچھے جو مائنڈ ہے جنہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا انٹیپنیورشپ پر بلیف کیا یقین کیا وہ ڈاکٹر سمیرا رحمان ہے ریکٹر ان سبیر یونیورسٹی کی اور اس تمام آئیڈیا کو لے کے بھی چل رہی ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت مبارک بات کے مصطحق ہیں آپ کہ پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑنے کا ایک جو ہے وہ آئیڈیا آپ نے پیش کیا یہ جو انٹیپنیورشپ کے آئیڈیاز ہیں اور پھر انویسٹرز آتے ہیں اس پر انویسٹ کرتے ہیں کیسا فیل کر رہی ہیں بہت سے لوگوں کو آپ نے روزگار کا جو ہے وہ موقع بھی مہیا کر دیا ہے اور لوگوں کو یہ یقین بھی دلایا ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں آج میرے لیے جو دن ہے وہ ایکچلی عید کا دن ہے کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ سیلیبریشن کا دن ہے کہ پورا سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں صرف اور صرف یہ انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ ریل جشن ہے ازادی کا جب ہم لوگ اپنی یوت کو امپاور کرتے ہیں بکوز یوت کو جب تک امپاور نہیں کریں گے پاکستان کو ایکنومکلی سیپیگر پاکستان نہیں بنا سکتے تو آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے سٹوڈنٹس کی اپنی ٹیم کی جنہوں نے میرے اس ویشن میں جو میرا ویشن تھا کہ ہم لوگوں کو ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی ہم اپنی یونیورسٹی میں جوب کریٹرز پیدا کریں گے جوب سیکرز پیدا نہیں کریں گے تو اس تمام ٹیم کو میں آج بہت زیادہ مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی یہ سٹوڈنٹس جو آج آپ کو نظر آئیں گے ہم آج دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے پاکستان اور یہ ہے جشن ازادی کا کہ پاکستان کی یوت کتنی انویٹیو ہے پاکستان کی یوت کتنی کریٹیو ہے پاکستان کی یوت کتنی پل آئیٹیاز ہے صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان کو وہ بلیٹ فارمز پوائیٹ کریں وہ اپوچنیٹیز پوائیٹ کریں کہ جن کو وہ بروے کار لاکے ایک مصبت شہری بن سکتے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور میرے ساتھ مل کر ایک نعرہ بھی لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا ہم نعرہ لگائیں گے سب مل کر پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اور یہی آج کا چشنے آزادی منانے کا مقصد ہے سی پاکستان ہو آئیٹیا کروڑوں کا ہو یا پھر جو ہے وہ ایکسپو انٹروپینورشپ کی بات ہو بلیف کرتا ہے سپیریئر آئیٹیاز پر اور سٹوڈنٹس پر یوت پر جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں ایسا ہے پاکستان آج سپیریئر کے پلیٹ فارمز سے لاہور رنگ نے آپ کو دکھایا اور لاہور رنگ کا بھی مقصد یہی ہے کہ اسی طرح سے پاکستان کی خوبصورتی پاکستان کے ٹیلنٹ کو پاکستان کی یوت کے جو آئیٹیا سے ان کو آپ کے سامنے پیچ کیا جاتا رہے آج کی پروگرام سے اتنا ہی روبا عروج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ